سرمایہ کاری کب اور کہاں تعمل میں دیکھا ہوگا کہ پراپٹی میں انویسمنٹ کرتے ہوئے فراڈ سی کیسے بچا جائے تو آج ہم اسی سبجیکٹ کو ڈسکس کریں گے چھے پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا پراپٹی پرچیز کرتے ہوئے ان چھے پوائنٹس کو لازمی کنسیڈر کیا کریں جیسا کہ پوائنٹ نمبر وان ڈیویلپرز کی ہسٹری آیا کہ جس سوسائٹی کو آپ نے فائنلائز کرنے کیلئے جا رہے ہیں یا وہ آپ کی پائنٹس میں کنسیڈر کر رہے ہیں آپ اس کو اپنی پائنٹس میں آیا کہ وہ جو ڈیویلپرز ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کی ہے اس سے پہلے کون کون سا کامیاب پروجیکٹ وہ لوگ کر چکے ہیں کیونکہ جب ہم کسی بھی سوسائٹی کو فائنلائز کرتے ہیں تو یہ چیز لازمی کنسیڈر کیا کریں آپ لوگ تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس سے پہلے جو پروجیکٹ ہے ان لوگوں نے کتنے ٹائم میں ڈیلیور کیا اور وہاں پہ اس پروجیکٹ پہ ان کا جو جو آلیڈی یہ لیونگ سٹینڈر دے رہے ہیں وہ کس لیول کے تو جب آپ ڈیویلپرز کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو کافی اترک نالیج ہوگا تو آپ بہ آسانی اس چیز کو فائنلائز کرنے میں آپ کے لیے آسانیاں ہوگی پوائنٹ نمبر ٹو گورنمنٹ کے متعلقہ اداروں سے آیا کہ اپرووڈ یہ پروجیکٹ ہے اور اگر اپرووڈ نہیں ہے اپرووڈ کے پروسس میں ہے تو آیا کہ وہ فائل کمپنی سبمیٹ کروا چکی ہے وہاں کا جو بھی متعلقہ ادار ہے تو سارے رولز اس سوسائٹی نے فالو کی ہوئے ہیں اور وہ سوسائٹی نیکسٹ رولز کو فالو کر رہی ہے تو یہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے نا اس کو بھی آپ لازمی اپنے جن میں رکھی اب ہم ذکر کریں گے پوائنٹ نمبر ٹھیک اچھا اس میں میں ایک چیز منشن کر دوں کہ ڈیلرز کی کمٹمنٹ سے زیادہ آپ جو ڈیویلپرز ہیں اس کی کمٹمنٹ کو جو ہے نا آن گراؤنڈ فالو کریں آیا کہ جو اس پروجیکٹ کو بنے ہوئے جتنا ٹائم ہو گیا ہے اس ٹائم پیریئیڈ میں جو سوسائٹی نے جو بھی ڈیویلپرز ہیں انہوں نے جو بھی اپنے کلائنٹس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہیں آیا کہ وہ اپنی پہلے والی کمٹمنٹ پر پورا اتر چکے ہیں اگر تو وہ پہلے والی اپنی کمٹمنٹ کو فالو کر رہے ہیں اس پر پورا اتر ہیں تو یقینا یہ بھی ایک پلاس پوائنٹ ہے اس سوسائٹی کا اس میں آپ کتن ڈیلرز کی کمٹمنٹ ہرگز زوینہ اس کو نہ مانیے گا کیونکہ عموماً بہت ساری ویڈیوز میں اپنی میں میں یہ ہی کہتا ہوں کہ ڈیلر عموماً کچھ نون پرفیشنل لوگ ایڈ ہوئے اس فیلڈ میں وہ عموماً اس طرح کی بات کرتے ہیں جو کلائنٹ سننا چاہتے ہیں تو یہ کم از کم اس چیز کی شورٹی ہو کہ جو ڈیویلپرز ہیں ان کی کمٹمنٹ کس طریقے کی آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ وہ پہلے اپنے کلائنٹ کے سات کمٹمنٹ کر چکی ہیں پوائنٹ نمبر فور پوائنٹ نمبر فور میں جو مین چیز ڈسکس کرنے زہار ہوں اس پہ یہ ہے کہ جو آپ کا بجٹ ہے جس بجٹ میں آپ کسی بھی سوسائٹی کو فائنلائز کرنے کے پروسیز میں ہیں فائنلائز کرنے زہار ہیں تو کم از کم اس بجٹ میں رہتے ہوئے جو جو سوسائٹی اس بجٹ میں آپ ان سوسائٹی کی کرائیٹیریاز پر پورا اتر رہیں اپنے بجٹ کے حساب سے کم از کم آپ کو ان سوسائٹیز کا نالیج ہونا چاہیے میکسیمم نالیج ہوگا تو آپ کسی بھی سوسائٹی کو فائنلائز کرتے ہوئے آپ کے لیے آسانی اور فائدہ مند انویسمنٹ ثابت ہوگی پوائنٹ نمبر فائب ضروریات زندگی کی ساری شہولیات اس میں ہونا یہ بھی کسی بھی سوسائٹی کو فائنلائز کرتے ہوئے یہ بھی لازمی ہم لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب ہم انویسمنٹ کرنے کے ہی جاتے ہیں ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم منیمم بیڈیٹ میں ایک اچھا سٹینڈرڈ اچھا لیونگ سٹینڈرڈ ہم لوگوں کو ملیں تو جب آپ جیسے میں نے پچھلے پوائنٹ کا ذکر کیا جب آپ آپ کمپیر کر چکے ہوں گے آپ کو نالیج ہوگا تو پھر یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اس چیز کو کنشیڈر کرتے ہوئے کہ بھئی الحمدللہ آپ جو انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس سوسائٹی میں انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے بجٹ میں رہتے ہوئے بہترین آپشن ہے پوائنٹ نمبر سکس پوائنٹ نمبر سکس میں میں لوکیشن کا ذکر آپ کے ساتھ کروں گا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوکیشن بہت اہم چیز ہوتی ہے تو یہ میں نے فرسٹ میں کیوں اس کا ذکر نہیں کیا تو میں نے ابھی تک جتنے بھی پوائنٹ آپ کے ساتھ ذکر کیے یہ کسی بھی سوسائٹی کو فائنل کرتے ہوئے ڈیسیجن لیتے ہوئے یہ ساری جو پوائنٹس ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہے اور جیسے لوکیشن کے اعتبار سے میں ابھی ذکر کرنے لگوں یہ کینن لوکیشن نو ڈاؤٹ کسی بھی سوسائٹی کو جب ہم فائنل کرتے ہیں اپنے ڈیسیجن کو فائنل کرتے ہیں تو وہ سوسائٹی کی لوکیشن جو ہے وہ بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے اچھا سوسائٹی کی لوکیشن آپ کس اینگل سے دیکھیں کہ آیا کہ یہ آپ کے لئے آپ کے بجٹ میں رہتے ہوئے یہ بہترین اپشن ہے یہ سوسائٹی بہترین جیسا کہ لو بجٹ کاؤس کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ آٹ اوف سیٹی ہی تقریباً کنسیڈر کی جاتی ہیں وہ آٹ اوف لار ہوتی ہیں اگر میں لار کی پروپیٹی کی بات کروں تو آٹ اوف لار ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پہ اپشنز ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے بہت سارے اپشنز ہیں جن کو سرچ کرنا چاہیے جو کہ آپ کے سیٹی میں رہتے ہوئے ایک بہترین اپشنز ہوتی ہیں جیسا کہ میں آپ کے ساتھ اس پہ یہ بھی منشن کروں کہ اگر آپ نے لاہور سے باہر موو کرنا ہے یا اگر آپ نے کسی مین مارکٹ میں جانا ہے جیسا کہ آپ نے ایک لوکیشن سے دوسری جگہ موو کرنا ہو تو وہ ایسی لوکیشن ہونی چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہو نہ کہ بہت مشکل ہو بڑا ڈیفکلٹ ہو ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے سیکنڈ جو لاہور کی مین مارکٹس ہیں یہ اس طرح کی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جن کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمارا بلا واسطہ رہے ہیں بلا واسطہ ہمارا تعلق رہتا ہے ہمیں جاننا ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی لازمی اس چیز میں کنشیڈر کیا کریں تو یہ سمپل سا مقصد تھا جب آپ نے ویورس کے لئے اس ویڈیو کو بنانے کا کہ کم از کم ان چھے پوائنٹس کو آپ لازمی مندے نظر رکھا کریں کسی بھی سوسائٹی کو فائنلائز کرتے ہوئے آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور کمیٹ باکس میں جا کے قیمتی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ نیکس اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو کس موضوع پر چاہیے اور کس سوسائٹی کا آپ کو ویزر چاہیے بہت شکلیا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو پیر